اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکھزا شہزا سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز سارفین کو کھانا پکانے کے اوقات میں بلا تاتل گیس فراہم کی جائے وزیراعظم نے موسم سرمہ میں گیس کی متوقع طلب کے پیش نظر لائحہ عمل مرتب کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ سابق حکومت کے بروقت فیصلے نہ کرنے کا خمیازہ پورا ملک بھکت رہا ہے ایون فیلڈ ریفرنس میں مریم نواز اور سفتر بری سزائیں کا لدم قرار نہ اہلی بھی ختم مریم نواز کہتی ہیں بے گناہی ثابت ہو گئی عمران خان اسی مقدمے کا سہارا لے کر اقتدار میں آیا عمران خان کو گرفتہ کیا چاہے کسانوں کا مہنگی بجلی اور خات کے خلاف اسلام آباد میں دھرنا مظاہرین کہتے ہیں اگر مطالبات نہ مانے گئے تو ڈی چوک کی طرف چانگے ڈینگی کیسز میں اضافہ ہسپتالوں میں مریزوں کا رش امواد بھی بڑھنے لگی ملک بھر میں ڈینگی کی تیزی سے پھیلاؤں نے خطرے کی گھنٹی بچا دی لاندری is no longer a hassle just toss an ecofresh detergent strip into the washer for a convenient eco-friendly yet powerful wash hypoallergenic safe for sensitive skin say no to bulky plastic jugs and bottles no more measuring and spilling just one strip for a load simple and squeaky clean plastic-free biodegradable packaging organic paraben, phosphate, dioxane and cruelty-free order now at www.ecofreshcanada.ca or at amazon headlines آپ نے جانی اور اب خبری تفصیل کے ساتھ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ امران حکومت نے کرونا کے دوران آدم منڈی میں سستی گیس کا فائدہ نہیں اٹھایا بروقع ایس نہ خرید کر اس قوم کے ساتھ بہت بڑا ظرم کیا گیا وزیر آزم شہباز شریف نے گھرے لو سارفین کو کھانا پکانے کے عوقات میں گیس کی بلا تاتل فرہمی یقینی بنانے کی ہدایت کر دی ہے تفصیلات کے مطابق وزیر آزم شہباز شریف کی زیر صدارت گیس کی صورتحال پر پیشگی لائحہ عمل کے لیے ہنگامی اجلاس ہوا جس میں شاہد حاکان ابباسی، وزیر خزانہ اسحاق ڈار، وزیر مملکت مصدق ملک اور مشیر آہد چیما نے شرکت کی اجلاس کو موسم سرما میں متوقع طلب و رسد، موجودہ حکمت عملی اور آئندہ ماہ میں گیس فرہمی کے لیے مرتب پلان پر تفصیلی بریفنگ دی گئی اس موقع پر وزیر آزم شہباز شریف نے موسم سرما میں گیس کی متوقع طلب کے پیش نظر لائحہ عمل مرتب کرنے کی ہدایات دیتے ہوئے کہا کہ گزشتہ حکومت کی طرح بد انتظامی اور مجرمانہ غفلت قبول نہیں کروں گا وزیر آزم شہباز شریف کا مزید کہنا تھا کہ موجودہ حکومت آداد و شمار اور باتوں کے بجائے عملی اور سنجیدہ اقدامات پر یقین رکھتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایون فیلڈ ریفرنس میں مریم نواز اور کیپٹن ریٹائر سفدر کی سزائیں کال ادم قرار دیتے ہوئے انہیں بری کر دیا اس کے ساتھ ہی مریم نواز کی ناہلی بھی ختم ہو گئی اس حوالے سے مزید چاندتے ہیں ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا کے خلاف مریم نواز اور کیپٹن ریٹائر سفدر کی اپیلوں پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سمات ہوئی سمات کے دوران مریم نواز اور کیپٹن ریٹائر سفدر وقلہ کے ساتھ عدالت میں پیش ہوئے عدالت نے نئے پروسیکیوٹر سے متعدد سوالات پوچھ رکھے تھے جس پر نئے پروسیکیوٹر سردہ مظفر عباسی نے اپنے دلائل دیئے تاہم وہ عدالت کو مطمئن کرنے میں ناکام رہے سنتے ہی مریم نواز نے والد نواز سے ٹیلی فونک رابطہ کیا مریم نواز نے فیستے پر والد نواز شریف کو مبارک بات دی جس کے بعد عدالت کے باہر نون لیگی کارکنوں نے خوشی سے نعرے بازی کی بعد عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مریم نواز کا کہنا تھا کہ بہت جل میاں نواز شریف صاحب بھی واپس پاکستان آئیں گے عمران خان آج بے بس شخص ہے جس نے ہمارے خلاف کیس بنایا ان کو کہنا چاہتی ہوں آپ ناکام ہو گئے ہیں اس حق دار جس وزیر آزم کے جہاز میں گئے اسی وزیر آزم کے جہاز میں واپس آئے وہ آج پھر وزیر خزانہ ہے اور اسی پارلیمنٹ میں خلق لیا عمران خان تین زندگیاں بھی لے آئیں تو وہ بھی نواز شریف نہیں بن سکتے نون لیگی نائب صدر مریم نواز نے سائفر سے مطالق آڈیو لیکس پر جی آئی ٹی بنانے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح پانامہ پر روزانہ کی بنیاد پر جی آئی ٹی بنائی گئی اس طرح اس پر بھی بنائی جائے عمران خان سب کچھ کرتے رہے وزیر آزم ہاؤس میں سازشی منصوبیں بناتے رہے قائدین اور سب بیٹ کر تماشا دیکھتے رہے خیال رہے کہ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے ایون فیل ریفرنس میں متعدد سماتوں کے بعد سال دوہزار اٹھارہ میں سابق وزیر آزم نواز شریف کو گیارہ سال قید کی سزا سناتے ہوئے ان پر اسی لاگ برطانوی پاؤنڈ جرمانہ بھی آئیت کیا تھا مہنگی بجلی اور خات کے خلاف سرابہ احتجاج کسان اتحاد نے تمام رکاوٹیں توڑ کر اسلام آباد میں داخل ہو کر دھرنا دے دیا مزید تفصیلات اس رپورٹ میں کسان اتحاد کی جانب سے مہنگی بجلی اور خات کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی مظاہرین تمام رکاوٹیں توڑ کر اسلام آباد میں داخل ہو گئے اور دھرنا دے دیا چیرمن کسان اتحاد خالد حسین بارچ نے کہا کہ حکومت بات نہیں کرے گی تو کسان سڑکو پر ہوں گے کافی دنوں سے حکومت سے بات کر رہے تھے دو سے تین ملاقاتیں وزیر آزم سے ہوئیں جب تک مذاکرات نہیں ہوں گے ہم نہیں جائیں گے ابھی تک وفاقی حکومت میں سے کسی نے مذاکرات کے لیے رابطہ نہیں کیا وفاقی دارل حکومت اسلام آباد میں کسان اتحاد کے دھرنے کے باعث شہر میں ٹرافک کا نظام متاثر ہو گیا کاروباری مرکز بلو ایریا جانے والے راستے بند ہونے کے باعث اسلام آباد کے مختلف شعرہوں پر ٹرافک کی روانی متاثر ہے دھرنے میں شامل کسان غلام مصطفیٰ کا کہنا تھا کہ ہمارا ایک ہی چار مطالبے ہیں ایک پہلا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارا بجلی کا جو ریٹ پانچ رپی ہے پہنسی پیسے جو آج سے ایک سال پہلے ریٹ تھا وہ بحال کیا جائے جو گورنمنٹ نے ٹیکس لگائے وہ ختم کیا جائے دوسرا ہمارا مطالبہ یہ ہے جو کا ہماری گندم ہے جو سندھ نے بھی وہ ہی خرچہ کرتی ہے فصل پر اس رہے گورنمنٹ نے چار ہزار رپی ہے ریٹ گندم کا کیا ہے جو پنجاب گورنمنٹ نے اس رہے تین ہزار کیا ہے ایک ملک میں دو ریٹ کیے ہیں اسلام آباد پولیس نے ریلی کی اطلاع ملنے پر سڑکوں پر کنٹینرز دگا کر ٹی کروس رواد کو اور اسلام آباد ایکسپریس میں سے ملہکہ انٹرچینجز اور سڑکوں کو بھی کنٹینرز سے سیل کر دیا تھا تاہم پولیس نے ڈی چاک سمیت ریڈ زون کے داخلی راستے کو کھول دیا تھا اور ٹی کروس پر کسانوں سے مذاقرات کیے گئے تھے کسان محمد نواز کا کہنا تھا کہ مظاہرین کا کہنا ہے کہ اگر ہمارے مطالبات نہ مانے گئے تو ہم ڈی چاک کی طرف جائیں گے اور جب تک ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے ہم دھرنے پر ہی رہیں گے دھرنے میں شامل کسان ظلفکار احمد کا کہنا تھا کہ کراچی کے اکتیس ہسپتالوں کے کورونا وارڈز ڈینگی آئیسولیشن وارڈز میں تبدیل ہو گئے پنجاب، خبر پختون خواہ اور اسلام آباد میں صورتحال بے قابو ہونے لگی صلاح متاثر علاقوں میں زیادہ کیسز سامنے آنے لگے مزید چاندے ہیں اس ریپورٹ میں ملک بھر میں چند دنوں کے اندر ہی ڈینگی کے ایک سو سے زائد نئے کیسز سامنے آ گئے شہری علاقوں میں چھپن کیسز دہی علاقوں میں اٹھالیس نئے کیسز سامنے آئے جس سے ڈینگی کیسز کی مجبوری تعداد ایک ہزار نو سو پچاس کے قریب پہنچ چکی ہے تازہ ترین آداد و شمال کے مطابق پنجاب بھر میں ڈینگی کے تین سو پچاسی سن میں تین سو پیتیس خیبر پختون خواہ میں دو سو انسٹھ اور بلوچستان میں ایک سو ستائیس نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں ڈینگی کے حوالے سے ڈاکٹر مرزا علی ازہر نے بتایا کہ ایک سے بڑی بات تو ہے وہ بتانے کی پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ڈینگی کوئی بھی قسم کا بخار اس سیزن میں اگر کسی تو ہو جائے تو ایک تو وہ اپنے ٹونے ٹوٹ کے اور جو چیزیں ہیں نا اس سے پرہش کرے اور سیدھا سیدھا ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے اس لیے کہ ڈینگی کی کوئی ایس سچ دوہ نہیں ہے مارکٹ میں جس کو ہم یہ کہیں کہ ڈینگی کا علاج ہے یہ ڈینگی کے صرف سمٹمز کو کم کرنے کے لیے جو سب سے زیادہ پاپولر دوہ ہم تجویز کرتے ہیں ڈاکٹر وہ صرف پرسٹمول ہے دوسری جانے ماہرین کا کہنا ہے کہ بخار یا جسم درد کی صورت میں فوری ڈینگی ٹیسٹ کرائیں ڈینگی بخار کے حوالے سے شہری محمد سحیل احمد خان کا کہنا تھا کہ آج کل آپ جانا سیبل کی امردنسی میں چلے جائیں جنہ کی امردنسی میں کراچی کے کسی بھی ہسپٹل میں چلے جائیں یا کلینک میں ایسا رش ہے جیسے آپ شادی میں آئے ہیں ڈاکٹروں کے پر ٹائم نہیں ہے یہ سمجھنے کے اس ٹیم پر دوکٹر لیبارٹری والے میڈیکل والے اتنی کمائی کر رہے ہیں کہ ان کو خدا کا خوف نہیں ہے ان کو مرنا ہی نہیں ہے مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس پر ایک کے بعد موسیقی